ایک بجھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مدہ گرم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی روگنندن مدہ گرم یہ ہے آج کا سوال یہ ہے کہ کیا دلی میں کورونا بے قابو ہو گیا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ دلی سرکار کا صاف صاف کہنا ہے کہ کورونا سے اصلی جنگ ابھی باقی ہے دلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال کے مطابق دلی میں باہر کے لوگوں کے علاج کے دوران اور پراجپال کے جو فیصلے ہیں اس کے بعد حالات اور چنوٹی پونڈ بن گئے ہیں ایسے میں دلی کو اب اکتیس جولائی تک اسی نہیں بلکہ ڈیڑھ لاکھ بیٹ چاہیے حالانکہ دلی سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سبھی کو علاج اور بیٹ دینے کی ان کی کوشش پوری ہوگی تو لگاتار آج اروند کے جیوال نے پریس کانفرنس کر ان بندوں پر روشنی ڈالی جن کو لے کر لگاتار دلی کے حالات کو لے کر سنشے بنا ہوا تھا انہوں نے بتایا کل تک ابھی ہم سن رہے تھے ڈپٹی سی ایم منیس سودیا نے کہا تھا کہ ہمیں کتیس جولائی تک اسی ہزار بیٹ کی آوشکتہ ہوگی لیکن اب وہ آکڑا دلی کے مکھے منتری کے جیبال کے مطابق ڈیڑھ لاکھ ہو گیا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ انیل بیجل جو اپراجپال ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں ہم ان پر ہی عمل کریں گے اور پوری کوشش کریں گے ڈلی اور باہر سے آرہے لوگوں کی کسی بھی قیمت پر سیوہ ہم چوکے نہ ہم پوری سودیاں نے دے پندرہ جولائی کو دلی میں تیتیس ہزار بیٹس کی جرور پڑے گی دلی والوں کے لیے اکتیس جولائی کو اسی ہزار بیٹس کی جرور پڑے گی باہر سے کتنے لوگوں کے آنے کی امید ہے موٹے موٹے طور پر دیکھیں تو دلی کے اسپتالوں میں جب کرونا نہیں تھا نورمل ٹائم میں دلی کے اسپتالوں میں پچاس پرتیشت لوگ دلی کے باہر سے آکے علاج کراتے ہیں تو اگر وہ ابھی مانا جائے تو جتنے بیٹس ہمیں دلی کے لوگوں کے لیے چاہیے اتنے ہی بیٹس ہمیں دلی سے باہر سے آنے والے مریجوں کے لیے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے چاہیے ہوں گے تو پندرہ جولائی کو دلی کے والوں کے لیے تیتیس ہزار بیٹس چاہیے تو سارے ملا کے باہر والے بھی اگر ملائیں گے تو پینسٹھ ہزار بیٹس کی جرور پڑے گی اور اکتیس جولائی کو اسی ہزار بیٹ اگر دلی والوں کے لیے چاہیے تو لگ بک ڈیڑھ لاکھ ٹوٹل بیٹس کی ضرور پڑے گی تو دلی کے مکہ منتری آروند کے جوال کے پریس کانفرنس ایک بار پھر سے اس بات پر مہر لگاتی ہوئی کہ یہ دلی کے حالات بہت برے ہونے جا رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیجے پی سے ترون چک جڑ گئے ہیں کانگریس پارٹی سے رادی کا کھیڑا ہے ہماری سیوگی پریانکہ کانپاہ دلی سے لائیو ہمارے ساتھ جڑیں گی سب سے پہلے ترون جی میرا سوال آپ سے ہے کہ اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اپرا جیپال نے جو بھی فیصلے کیے ہیں جن کو انہوں نے پڑھلتا دلی سرکار کے فیصلوں کو وہ اسی کے تحت کام کریں گے لیکن کل تک جو اسی ہزار بیٹ کی وہ بات کر رہے تھے اب وہ بیٹ کی ضروری ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس ہے ایسے میں اب جو سامنجسے ہیں وہ آپ کی طرف سے بھی چاہیے ہوگا اور آماد میں پارٹی تو پریاست کر ہی رہی ہے کس طرح سے آپ لوگ لڑیں گے اس انکٹ کی گھڑی میں ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے پریس کی ہے پہلی تو بعد میں سواگت کرتا ہوں کہ ان کو دھیان میں آیا کہ شیک ہے اور دیش ایک سنگیہ ڈانچے سے جھڑا ہوا ہے لیکن دوسری طرف میں یہ بھی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آج تو کوئی ٹرانسٹ نہیں ہو رہا ہے جو لوگ ڈلی کی اور آ رہے ہوں یہ تو کیا لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے آج ڈلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں کسی پران سے کوئی نوکری کرنے کے لیے آیا ہے کوئی سرکاری کو آئی ہے ان لوگوں کی بات تو آپ سمجھ آتی ہے کہ باہر سے آئے ویکتی یہ جان بوچ کے کل سے سودیا صاحب نے ڈرائیا تھا آج کیجری وال صاحب ڈرائے اگر پربند کرنا ہے دلی کے لوگوں کے لیے پربند کرنا ہے اور دلی کے اندر مالی جو ایک capital state ہے اس کے اندر کوئی باہر سے آ کر کوئی officer کام کر رہا ہے کوئی یہاں پر کسی کی نوکری لگی ہے کوئی یہاں پر بے باہر کے لیے یہاں آ چکا ہے پچھلے دس سال سے بیس سال سے بیٹا ہے آپ اسے باہر والا مانیں گے اگر باہر والا ماننا ہے تو کیجری وال صاحب آپ ہی تو کاجی آباد کے ہیں حسار میں پیدا ہوئے تھے مکھے منتری بننے سے پہلے آپ کا residence address جو تھا وہ کاجی آباد تھا ایسا کیوں ڈرائے جا رہا ہے دلی کے لوگوں کو پسلایا جا رہا ہے کہ L جی کا نرنے غلط تھا میرا یہ کہنا ہے کہ یہ کرونا مہا ماری ہے ہمیں ملکے لڑنا ہے اس پہ رائی نہیں تھی نہیں کرنی اس پہ شیترواد کی بات نہیں کرنی کرونا کا جو جیوانو ہے وہ شیتر دیکھ کر ویکتی دیکھ کر اس کی کاسٹ دیکھ کر اس کا ریلیجن دیکھ کر اس کا پرانت دیکھ کر آنے والا نہیں ہے اس لیے میری نیویتن ہے ہاتھ جوڑ کا ونمر پر آتتا ہے کیجری وال صاحب پولٹیکس مت کریں دلی کے لوگوں کو مت جرائیں یہ سنگیہ ڈانچہ ہے کوئی بہت بڑا ٹرانزیٹ دلی کے باہر سے ہزاروں لوگ دلی میں انٹر ہو رہے ہیں لیکن ترون جی جتنا میں سمجھ پائیوں اس پریس بریپنگ کو دس سال سے جو بیقتی دلی میں رہ رہا ہے اس پر ان کو آپتی نہیں ہے جو باہر سے لوگ آتے ہیں جیسے ایمز کے لیے آتے ہیں کئی سرکاری اسپتالوں میں جن کی سرجری پینڈنگ چل رہی ہے ان کو میرے خیال سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اگر وہ لگائیں گے تو اترکت بوجھ پڑے گا اب اس پر بھی انہوں نے کلیر کہہ دیا ہے کہ اپراج پال جو کہنے اسی فیصلے کو لے کر ہم اس سنکٹ سے لڑیں گے رادی کا بار بار ابھی ترون چک کہہ رہے ہیں کہ وہ راجنیتی کر رہے ہیں راجنیتی کر رہے ہیں لیکن اب جس سمنوائے کی امید ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ سمنوائے کیندرو اور دلی سرکار کے بیچ دکھے گا یا یہاں پر بھی راجنیتی حاوی رہے گی یہ بہت اصسوس کی بات ہے کہ کیلیریوال سرکار چھ سال ہونے والے ہیں مطلب دوسری بار تیسری بار تو مکھے منتری بن گے کیلیریوال جی لیکن ابھی بھی ان کی سرکار بلکل inexperience ہے اور دوسروں پر ٹھیک رہا پھوک رہا اور بھاگ جانا شوٹ اور سکوٹ کی تو ان کی پرانی عادت ہے اب ان دونوں کی رسطہ کچھی میں سنکٹر اور سٹیٹ کی رسطہ کچھی میں سپر کون کر رہا ہے دلی کی جنتہ ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ کیجریوال جی کی رپورٹ نیگیٹیو آئی لیکن یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مکھے منتری جی کی رپورٹ 6 گھنٹے میں آتی ہے تو آم جنتہ جو یہاں پہ ترپ رہے ہیں جن کو یہ بڑی بڑی بادے کرتے ہیں ہر روز پیس وارتہ میں آتے ہیں چودہ چودہ دن لگ جاتے ہیں آم جنتہ کی رپورٹ آنے میں تو جو یہ بار بار بول رہے ہیں کہ میرا آپ سن دیویدن ہے ہمیں سب کو ساتھ مل کے لڑائی لڑنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے گنوا تو دیا کہ دلی کی جنتہ کو کیا کرنا ہے لیکن آپ کے کیا دائت وہ ہے دلی کی جنتہ کے لیے وہ آپ بھول جاتے ہیں چودہ دن اگر دلی کی جنتہ کی رپورٹ آنے میں لڑیں گے تو ہم کرونا سے لڑائی کیسے لڑیں گے آج انہوں نے گنا دیا کہ تیس ہزار سے زیادہ بیڈ کی ہمارے کو دلزن میں ضرورت پڑے گی تیس ہزار بیڈ کا انتہ انہوں نے پہلے لوگ ڈاون کے سمجھ ہی کر لیا تھا آپ لوگوں نے چینلز پہ دکھائی بھی تھی ان کی پریس بارتہ انہوں نے پورے گن کے بتایا تھے کہ کہاں کہاں بیڈز ایویلیبل ہے رادکہ یہ جو بات آپ بول رہی ہیں اس بات کا بھی ذکر انہوں نے الگ طریقے سے کیا جو میں پریس کانفرنس سن رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی بیتے دنوں میں آٹھ سو لوگوں کو بیڈ موہیا کرائے ہیں اور جو بھی سو ڈیڑھ سو لوگوں کی آپ لوگ کہیں سے بھی جانکاریاں جھٹا رہے ہیں یہ بھی سچ چاہی ہے انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا ہاں ایسے لوگ بھی ہیں اور ہم لوگ لگاتار ان لوگوں کو چنہت کر رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں انہیں جو دکھتے آئیں اس سے ہم سیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ زیادہ پریاست دکھتا ان کی طرح سے دعویٰ کیا جارہے ہیں کہ ہم اس چیز کو پریاست میں بڑھا رہے ہیں کہ ہم آٹھ سو لوگ کو بیڈ تو دے رہے ہیں لیکن جو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو لوگ ہو گئے ان کو بھی ہم کوشش کرنے ہیں کہ ان کو ہیلپ ملے نہیں مل پا رہی ہے اس چیز کو بھی وہ خوجنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ سے دوبارہ جڑوں گی پریانکہ آپ سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ڈلی کی مکھے منتری کے مطابق کورونا کال راجنیتی نہیں کام کرنے کا وقت ہے اور ڈلی میں اوپراج اپال کے فیصلے پوری طرح سے لاغو کیے جائیں گے پندرہ جولائی کو ڈلی میں تیتیس ہزار بیڈز کی جرور پڑے گی ڈلی والوں کے لیے اکتیس جولائی کو اسی ہزار بیڈز کی جرور پڑے گی باہر سے کتنے لوگوں کے آنے کی امید ہے موٹے موٹے طور پر دیکھیں دلی کے اسپطالوں میں پچاس پرتیشت لوگ دلی کے باہر سے آکے علاج کراتے ہیں تو اگر وہ ابھی مانا جائے تو جتنے بیڈز ہمیں دلی کے لوگوں کے لیے چاہیے اتنے ہی بیڈ ہمیں دلی سے باہر سے آنے والے مریجوں کے لیے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے چاہیے ہوں گے تو پندرہ جولائی کو دلی کے والوں کے لیے تیتیس ہزار بیڈ چاہیے تو سارے ملا کے باہر والے بھی اگر ملائیں گے تو پینسٹ ہزار بیڈز کی ضرورت پڑے گی اور اکتیس جولائی کو اسی ہزار بیڈ اگر دلی والوں کے لیے چاہیے تو لگ بک ڈیڑھ لاکھ ٹوٹل بیڈز کی ضرورت پڑے گی پریانکہ ان سمام راجنیتی کے بیش آج اروند کےش جیوال نے جو پریس کانفرنس کی اس کو کس طرح سے سمجھے کیونکہ آپ تو انہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ جو پریانکہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کے حساب سے کام کریں گے لیکن آنے والے میں سمجھے میں سنکٹ کتنا بڑا ہوگا اس کا انداز ہی لگا سکتے ہیں سلسطی تو وہاں پہنچ کر ہی پتہ چلے گی جے بلکل پی تی آج پریس کانفرنس میں اروند کے جیوال نے یہ ضرور کہا ہے کہ LG کے جو نیم ہے یا کیندر سرکار نے جس طریقے سے نیم جو نیرنے ہے اس کو پلٹا ہے اس حساب سے کام ہوگا لیکن اسی کے مادہم سے وہ یہ بھی بتا گئے ہیں کہ کیونکہ LG نے نیرنے کو پلٹا ہے تو 50% زیادہ requirement اب ہوگی جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ کورونا سے پہلے تاقریباً جو دلی کے سرکاری سپتالوں میں علاج کرانے کے لئے لوگ آتے تھے تو اس میں سے 50% دلی کے باہر والے تھے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یدی 3300 بیٹ کی ضرورت ہے یا 33000 بیٹ کی ضرورت ہے تو اب وہ 65000 ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں یہ کہا ضرور ہے انہوں نے کی نیرنے کو پالن کیا جائے گا لیکن لگتر دلی والوں کو یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈبل بوجھ اب دلی کی سرکار پر پڑھ رہا ہے مدلہ وہ بار بار پریانکہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے اس پوری پریس کانفرنس میں کہ دیکھئے دلی والوں آپ کا حق اس طرح سے جا رہا ہے آگے کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم تو کیندر کے انروپ کام کر رہے ہیں یہ بار بار وہ اپنی پریس کانفرنس میں ضرور صاف کر رہے تھے ادھر دلی سرکار اب سٹیڈیم بانکوٹ اور ہوتیل کو کورنٹین سینٹر بنانے کی تیاری میں جڑ گئے ہیں اس پر کیا کہا ہے کہ جیوال نے وہ سنیے میرا اب یہ کہنا ہے کیندر سرکار نے نرنے لے لیا LG صاحب نے آدیش پارت کر دیا یہ سمیں اسہمتیوں کا سمیں نہیں ہے یہ سمیں ایک دوسرے سے ڈیفر کرنے کا سمیں نہیں ہے اب جو نرنے ہو گیا کیندر سرکار کا LG صاحب نے جو آدیش دے دیا اس کو لاغو کیا جائے گا LG صاحب کے آدیش کو اکشر شہ لاغو کیا جائے گا کیندر سرکار کے نرنے کو لاغو کیا جائے گا اب اس پر کوئی اسہمتی نہیں کرنی اب اس پر کوئی واد وی واد نہیں کرنا اب اس پر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا یہ سب لوگ جتنے سرکار کے اندر بھی ہیں جتنے پارٹی کے لوگ ہیں میں سب کو اور جتنے میں سب کو میسیج دینا چاہتا ہوں LG صاحب کے آدیش کو لاغو کیا جائے گا کیندر سرکار کے نرنے کو لاغو کیا جائے گا ترون چک جی اب تو دل کھول کر آپ مدد کریں گے نا ڈلی سرکار کی کیونکہ وہ جیسا کیندر سرکار کہہ رہے ہیں اسی کے انوروپ کام کرنے کے لئے تیار ہیں ایسا ہے کہ جو پہلے کہا تھا انہوں نے وہ ان کا عوصہ بدانک جانتا شکر ہے ان کو احساس ہوا ہے اور ہم اس کا سواکت کر دیں لیکن یہ دلی کی جانتا کو ڈرانے کا ایک ڈراما کھلا جا رہا ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ریگلر میں کوئی اپنا اپریشن کرانے کے لئے ناک کا کان کا کلے کا دلی آتا ہوگا کیا اس سے میں وہ لوگ آ رہے ہیں اتنی ماترہ میں کیوں لوگوں کو مورک بنانے کا پریاست کر رہے ہیں یہ دیش کی جانتا ہے بہت سمیدار ایک ایک چیز سمید تھی کہتری بلسا آپ دلی کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تیتیز ازار کرونا مرید میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بیچ ہمنبہ دیکھے گا آپ نے کہا کہ دلی کی جانتا کو بے وکوب بنا رہے ہیں یہ بھی بات ہو سکتے لیکن آپ اگر اس بات پر اپنی بات رکھتے تو زیادہ اچھا رہتا آخری رادی کا آپ کا ایک کومنٹ اس پر یہ بہت ضروری ہے کیدری وال سرکار کو ابھی بھی سمید ہے جاگنے کی اور کیندر اور دلی کی سرکار دونوں کو ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے بات بات پر ایک دوسرے کے سر پر ٹھیک رہ پوننے سے ہم ہماری سے لڑائی نہیں لڑ پائیں گے یہ دونوں ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور کیگری وال جی جو آج کہہ رہے ہیں ہم یہ باتیں مانیں گے یہ کریں گے تب سے مہتوپون بات ہے کہ دلی میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور ان کی ناکامی کی وجہ سے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ان کا جو فیصلہ تھا دلی کو پوری طرح سے کھول دینے کا اور پھر بھی اس کے باوجود ابھی بھی کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا ہیلس انسٹرکچر کو لے کے یا انہیں چیزوں کو لے کے لڑائی میں یہ بہت پیچھے ہے یہاں پہ آکے ٹی وی میں آج بول دینا کہ ہم تو پوشش کر رہے ہیں اور اگر آپ جو انہوں نے لائن بولی وہ اگزاکٹ وہی لائن تھی جو امیت شاہ جی نے اپنی ریالی میں بولی ہم تو پوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کمی رہے ہیں اگزاکٹ ورڈ ٹو ورڈ یہ کر رہے ہیں اے اور بی ٹیم ہیں یہ دونوں ڈلی کی جنتا اور دلی کی جنتا یہ تو واپس سیلیشن ٹائم پر رادکہ آپ چلی گئے اے ٹیم کی طرح پلے کر رہے ہیں بی ٹیم کی طرح پلے کر رہے ہیں بہی بات ہو گئی کہ ہمیں کسی بھی طرح سے راجنیتی نہیں کرنی ہے لیکن پولٹیکل پارٹی باز نہیں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آنگل راجنیتی کا خوجی لاتے میرے ہل آپ دونوں کا موائے ساتھ جننے کے لئے شکریہ پریانکہ آپ کا بھی شکریہ ادھر جمہ کشمیر کے شوپیا میں چل رہی مطبھیڑ میں سرکشہ بل نے پانچ آتنکیوں کو مار گرہا ہے پیشے چار دنوں میں سرکشہ بل نے اب تک چودھا آتنکیوں کو ڈھیر کیا چار دنوں کے بیتر آتنکیوں سے تیسری مطبھیڑ ہے سرکشہ بل کو جانکاری ملی تھی کہ شوپیا کے ہندوارہ میں آتنکی چھپے ہیں ان کے بعد سرکشہ بل نے پورے علاقے کو گھیرا اور آتنکیوں کی تلاش کے لئے ابھیان چھیڑا سرکشہ بل کے سرچ آتنکیوں نے فائرنگ شروع کی سرکشہ بل کی طرف سے کی گئی جوابی کاروائی میں اب تک پانچ آتنکی مارے گئے ہیں فیلال پورے علاقے میں سرکشہ بل کا سرچ آتنکی جاری ہے پیشے چار دن میں چودھا آتنکی مارے گئے ہیں جو سینہ کی بڑی کامیابی ہے لیکن اس بیچ شوپیا کے ہندوارہ میں آتنکی چھپے ہونے کی جانکاری ملی تھی جس کے بعد سرکشہ بل نے اس پورے علاقے کی گھیرہ بندی کی آتنکیوں کی تلاش کے لیے ابھیان چھیڑا گیا اور آخر کار پچھے دو ہفتوں میں اب تک چوبیس آتنکی مارے گئے ہیں اور یہ پانچ آتنکیوں کو مار گرانے کی ایک اور کامیابی سینہ کے کھاتے میں جڑی رفت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑے رفت ابھی کیا آپ ڈیٹ ہے اس بارے میں دیکھیں ابھی بھی لگاتار آپریشن جاری ہے لیکن پانچ ملیٹنٹ مارے گئے ہیں ابھی پولیس نے بھی کنفرم کیا ہے کہ پانچ بوڈیز جو ہیں وہ ریکاور ہوئی ہیں انکاؤنٹر سپورٹ پہ تو ابھی آئیڈنٹیفیکیشن ایسٹینٹ کی جائے گی لیکن آپ کو معلوم ہے جس طرح کی سے آپ نے بھی کہا کہ تین دن پہلے دو انکاؤنٹر ہوئے تھے ایک دن سات تاریخ کو بھی آٹھ تاریخ کو بھی پہلے انکاؤنٹر میں پانچ ملیٹنٹ مارے گئے اس کے بعد چار ملیٹنٹ اور آج بھی پانچ ملیٹنٹ مارے گئے تو کل ملا کے ابھی چودہ ملیٹنٹ جو ہیں وہ پچھلے چار دنوں میں مارے گئے ہیں اور تقریباً چون ملیٹنٹ جو ہیں وہ پچھلے دو مہینے میں مارے گئے ہیں تو کل ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے جس میں ٹاپ کمانڈر بھی شامل ہیں ریاض نییکو جو ایچ ایم کا آپریشنل کمانڈر ہے وہ بھی انہی دو مہینوں میں مارے گئے اور اس کے بعد جنیت سہر آئی وہ بھی ایک کمانڈر تھا تو کل ملا کے انٹی ملیٹنسی آپریشن لگتار جاری ہیں پورے کشمیر گاٹی میں حالانکہ کوویڈ نائنٹین کا تھریٹ تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی پولیس یا ایرپی اپور آرمی جو ہے ہر بار جو ہے جو جانکاری آرہی ہے وہ بھی میں یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں پہچھے چار دن میں سرکشہ بل اب تک چودہ آتنکیوں کو ڈھیر کٹ چکا ہے سات جون کو سرکشہ بل نے پانچ آتنکیوں کو مار گرائے تھا اس کے اگلے دن ہی یعنی آٹھ جون کو سرکشہ بل نے ایک مڈبیڑ میں چار آتنکیوں کو ڈھیر کیا آٹھ جون کو مارے گئے آتنکیوں میں ہزبول مجاہی دین کا کمانڈر فاروخ احمد بھٹ ارف نالی بھی شامل تھا آج شوپیا کے ہنوالہ میں چل رہی مڈبیڑ میں بھی اب تک پانچ آتنکی مارے گئے ہیں پہچھے دو ہفتوں میں سرکشہ بل جمہو کشمین میں چوبیس آتنکیوں کو ڈھیر کر چکے ہیں ان میں آتنکی سنگٹنوں کے چھے ٹاپ کمانڈر بھی شامل ہیں رفت جس طرح سے کر رہے ہیں لیکن ہماری سینہ اتنی زیادہ چوکس ہے کہ ان کے ہر ایڈ کا جواب پتھر سے دی رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بزا دوں یہاں پہ ملٹنٹ جو ہیں ان کی پریزنس ہے دوسرے سے زیادہ جس طریقے سے لازٹ ٹیمڈی جی پی نے کہا کہ دوسرے سے زیادہ ملٹنٹ ابھی بھی سک رہی ہیں کشمیر گاٹی میں تو یہ جو کاروائی ہے یہ سیکریٹی فورسز کی طرف ہے نہ کہ ملٹنٹس کی طرف سے کیونکہ ملٹنٹ جو ہیں کہیں پہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن کارڈ اینڈ سرچ آپریشن جو انیشیٹ کرتی ہے وہ آرمی پولیس اور سی آر پی ایف کر رہی ہے کیونکہ رات کے دوران ہی اگر ان کو کوئی بھی انفرمیشن ملتی ہے کہ کہیں پہ ملٹنٹ پریزنٹ ہے وہاں پہ کارڈ اینڈ سرچ آپریشن لانچ کیا جاتا ہے اور رین فورسمنٹ بھی بلائی جاتی ہے جب لگتا ہے کہ کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تو یہ جو کاروائیاں ہیں یہ سی آر پی ایف پولیس اور آرمی کی طرف سے ہیں اور جیسے کہ آرمی نے بھی کہا کہ آج کا یہ جو انپوٹ ہے یہ پولیس نے ان تک پہنچایا تھا یعنی جینڈ کے پولیس کو انفرمیشن ملی تھی کہ اس ایریا میں ملٹنٹ شپے ہویا ہیں اور جب کوئی انفرمیشن پولیس کو ملتی ہے تو اس کے بعد وہ جو وہاں کی لوکل سی آر پی ایف ہوتی ہے یا آرمی یونٹس ہوتے ہیں ان کو الٹ کرتے ہیں اور ان کی مدد لے کے پھر کارڈین سوچو آپریشن لانچ کرتے ہیں اور اس کے بعد انکانٹر شروع ہو جاتا ہے یہ جو ایریا ہے یہ شپایاں کا ایریا ہے سگو گاؤں کا نام ہے اور یہ کہیں گھر میں ملٹنٹ نہیں تھے بلکہ ایک میدانی علاقہ ہے اور وہاں پہ جو آرچرڈز ہیں فیلڈز ہیں اوپن فیلڈز میں یہ انکانٹر ہوا اور ابھی بھی آپریشن جاری ہے آگے بھی ہم امریڈ کے لئے آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے اگلی خبر یہ ہے کہ پروتر ندرشالی نے دلی کے پاس گروگرام میں بیداد تھا اسپتال کے چیئرمن ڈاکٹر نریش تریحان کے خلاف کیس درچ کیا ہے ان پر منی لانڈرنگ اور نویش میں گڑھ بڑی کاروپ ہے ایڈی نے اس ماملے میں ڈاکٹر نریش تریحان سمیت سولہ لوگوں پر کیس درچ کیا ہے ان لوگوں پر میدانتہ میڈ سٹی پروڈجیکٹ میں فرضی وادے کاروپ ہے بتائی جارہا ہے کہ ہریانہ پولیس کی اور سے درچ کیے گئے ایک ماملے کے آدھار پر ایڈی نے یہ کیس درچ کیا ہے میدانتہ میڈی سٹی اسپتال پروڈجیکٹ کے ماملے میں اب ہریانہ پولیس کے بات ایڈی نے بھی بڑی کاروائی کرتے وے اس ماملے کو درچ کیا ہے ایڈی نے اس ماملے میں پی ایمال ایکٹ یعنی منی لاؤنگ ایکٹ کے تحاد یہ ماملہ درچ کیا ہے کچھ دنوں پہلے ہی ہریانہ پولیس نے اس ماملے کو درچ کیا تھا اب اس ماملے میں ایڈی نے کاروائی کی ہے اگر ایڈی کی بات کرے تو کینڈی جارہاں ایڈی اس ماملے کے آگے کی پرتال کرے گی کہ کس طرح سے اس ماملے میں جو آروب لگے ہیں کہ کئی شیل کمپنیاں بنائے گئی اور اس ماملے میں کافی پیسہ بیدیس میں بھی بخادر بھیجا گیا کئی دوسرے راجیوں میں بھی پیسے کو ٹرانسپر کیا گیا تو کس طرح سے فرجیوارے کو انجام دیا گیا حالانکہ اگر اس پورے پروجیکٹ کی اگر بات کرے تو یہ پروجیکٹ پندرہ سال بلن سے چل رہا ہے لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس ماملے میں ہریانہ کہ کئی جو بڑے نوکر ساہ ہیں اس کی بھی بھومی کا اس ماملے میں سندگد ہے کئی کرمچاریوں کی بھومی کا وہ سندگد ہے لہٰذا اس ماملے کی گمبرتہ کو دیکھتے بھی اس ماملے پر اب ایڈی جب تپتیش کرے گی تو نشن طور پر کئی لوگوں سے اس ماملے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا بیاندرز کیا جائے گا اور کہا جا سکتا ہے کہ اس ماملے میں جو میدانتہ میڈی سٹی کے جو پھونڈر ممبر ہیں ڈاکٹر نریس تریحان ان سے بھی پوستاش ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں سے اس ماملے میں آگے پوستاش ہونے والی ہے ایڈی نے اس ماملے میں 16 لوگوں پر کیس درچ کیا ہے ادھر ڈلی کے بھلسوار دیری علاقے میں ایک شخص کو بری طرح پیٹنے کے آروپ میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے 6 جون کی بتائی جارہی تصویروں میں نظر آ رہا ہے کہ کیسے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے کچھ لوگوں نے ایک چلتی بائک پر حملہ کر دیا بائک پر دو لوگ سوار تھے جن میں ایک شخص تو موقع سے بھاگ نکلا لیکن دوسرا آدمی وہیں سڑک پر گر پڑا جس کے بعد حملہ وروں نے اسے سریاں پیٹنا شروع کیا کافی دیر لات اور ڈنڈے سے پیٹنے کے بعد یہ لوگ بہاں سے نکل گئے جبکہ کوئی بھی پیٹنے والے آدمی کی مدد کے لئے آگے نہیں آیا یہ پوری گھٹنا پاس میں لگے ایک سی سی ٹی و میں ریکارڈ ہو گئی سی سی ٹی و میں ریکارڈ ہوئی یہ پوری واردار دلی کی ہے دلی کے بھلسوہ ڈیری کے پاس کی ہے جو تصویریں 6 جون کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے جو تصویریں سامنے آئی ہے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے کچھ لوگوں نے چلتی بائک پر حملہ کیا ہے اور بائک پر دو لوگ اس دوران سوار تھے جن میں ایک شخص تو موقع سے بھاگ نکلا لیکن دوسرا آدمی وہیں سڑک پر گر گیا جس کے بعد ان حملہ وروں نے اسے سریاں پیٹنا شروع کیا کافی دیر لات اور ڈنڈے سے پیٹنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل گئے اگلی خبر چنڈگر کے ایک علاقے کی ہے جہاں ایک پولس کرمی اور اس کا پریوار پڑوس میں رہنے والی ایک نرس اور اس کے پریوار سے بھڑ گیا اس بیچ دونوں پریواروں کے بیچ جم کر مارپیٹ بھی ہوئی جس کی تصویر وہاں لگے سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہوئی ہے ویڈیو میں دیکھا کہ دونوں پریوار کے بیچ پہلے تو جم کر بہث ہوئی جس کے بعد ماملہ مارپیٹ تک پہنچ گیا اسی بیچ پولس کرمی نے ایک مہلا کو لاتھی سے پیٹا جبکہ پولس کرمی نے نرس کے پریوار کے ایک آدمی کو پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی جس کے بعد نرس کے پریوار کے لوگوں کو اسپتال میں بھڑتی کروایا گیا پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی اب بھارت میں رکشا کشتر سے جڑے لوگوں کے موبائل فون ہاک کرنے میں جڑ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ہاکرز نے ایک نقلی آروگی سیتو ایپ بنا ہے جو ایک دم اصلی ایپ جیسے دیکھتا ہے اس ایپ کو جو بھی راؤن لوڈ کرتا ہے اس کے فون کی ساری جانکاری چلاری جاتی ہے فون کی ساری جانکاری کے ساتھ لوکیشن بھی جانکاری ہاکرز کو مل جاتی ہے مہاراج کی سائبر سیل اس ماملے کی جاج میں جھٹی ہے کچھ پاکستانی ہاکرز نے ایک نقلی یا فیک آروگ سیتو ایپ ڈیزائن کی ہے اور وہ جادہ زیادہ انڈین یوزرز پہ انڈین نیٹیزنز پہ اور انڈین آفیسرز اور آرمی آفیسرز کے فونز پر یہ ایپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں اس فیک ایپ کے بارے میں مہتپونڈ بات یہ ہے کہ یہ اریجنل ایپ سے ہو بہو ملتی ہے وہی لوگوز وہی دیزائن کا اپیوگ کیا گیا ہے تو پرثم درشی آپ کو اریجنل ایپ ہی لگے گی پرنتو ایک بار اگر یہ فیک ایپلیکیشن آپ کے انڈرویڈ فون پر انسٹال ہو گئی تو آپ کا پورا فون سائبر کرمینل کے کنٹرول میں آ جائے گا یہ جو سائبر فروڈسٹرز ہیں یہ آپ کی باتیں سن سکتے ہیں آپ کے ٹیکسٹ میسیجز دیکھ سکتے ہیں آپ جو ٹائپ کر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں واتس ایپ آپ کا پورا پڑھ سکتے ہیں واتس ایپ کال سن سکتے ہیں ادھا دیش میں بڑھتی کورونا ماملوں کے بیچ کولکتا کی ایک مٹھائی کی دکان پر ایک خاص طرح کے سندیش بنائے گئے ہیں اس مٹھائی کو کی سندیش کھانے سے ایمیونیٹی بڑھتی ہے تو آپ شاید میری بات کا وشواس نہیں کریں گے لیکن کولکتا کے بلرام ملک سویٹ چھوپ میں اس سمیے میں ہوں جہاں پر پندرے ترے کے جو ہربز ہیں وہ ڈال کر یہ ایمیونیٹی بوسٹر سندیش تیار کیا گیا ہے کیا کیا مسالے ہیں کیا کیا ہربز ہیں اس میں 15 types of herbs and spices جیسے جیسے دات چینی ہوگا جیسٹو مادو ہوگا اور پیور 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 کوئی کالو جیرہ ہوگا تیج پاتا ہوگا ہلدی ہوگا ہلدی ہے ہلدی بہت بڑی چیز ہے ہم لوگ کبیگولی کلچر میں اور اپکا تول سی ہوگا اور بھی ہے گوڑ یہ نہیں چلی چلی شکریز بات کہ اسی بہانے لوگ کو مٹھائی تو کھانے کو ملے گی وہ بھی دکان سے بنی ہوئی ڈلی میں بیجی پی نے موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال کے دو سال پورے ہونے پر جن سم پر ابھیان شروع کیا اسی کے تحت دلی میں بیجی پی سانتیزنگ اور ماسک کی پروٹیکشن کے ساتھ ہم ہر بھوت پر جائیں گے اور پردھان منتری نرین موڈی جی کے اس سندیش پتر کو اور اپلپدیوں کو سب کو بتائیں گے کہ آج موڈی جی کا دوسرا کاریکال ہے اس کی کیا اپلپدیا رہی ہیں جس طرح سے دیش کئی ایسی سمسیہ جو بت پچھلے دسکوں سے سمسیہ تھی ان سمسیہ کا آنت کیا ہے مہاراش سرکار نے ممبئی میں سستے دام پر کرونا ٹیسٹ کروانے کے لئے قدم اٹھایا ہے مہاراش سرکار سب ہی نیجی لاب میں دو ہزار روپے میں کرونا ٹیسٹ کروانے کی تیاری میں ہے جس کے لئے ٹینڈر منگوائے گئے ہیں تو یہ ٹینڈر اس لحاظ سے بہت ضروری ہو سکتے ہیں کہ ابھی تک جو جانکاری ہے وہ یہ 4,000 روپے میں کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اس کو لے کر دیش بھر میں ایک ہزار روپے میں کرونا ٹیسٹ کروانے کی تیاری میں ہے جس کے لئے ٹینڈر منگوائے گئے ہیں لیکن دو ہزار روپے بھی ایک دورہ سے دیکھا جائے تو کم نہیں ہے اب عشیق پانڈے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں عشیق یہ جو پوری پہل کی جا رہی ہے اس کے نتیجے کب تک سامنے آئیں گے مطلب ٹینڈر کی پرکریہ اور آگے سب چیزے کب تک پورا ہونے کی امید ہے جس طریقے کی سرکار کی پرکریہ ہے حالانکہ ٹینڈر میں بہت وقت لگنے والا نہیں ہے کیونکہ سرکار اسے پر کر رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ سرکار اس پر نیڈر لے لے گی اور سرکار کا سیدھا سا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے کے کیس پڑ رہے ہیں سرکار ٹریس نہیں کر پا رہی ہے اور ایسے میں کلوس کون ٹریس کرنے کی بجائے اگر open for کرتے ہیں اور اس کی قیمت کم رکھتے ہیں تو جس کو بھی اس طریقے کا سیمٹم نظر آئے گا وہ تورنت ریا کر کے کسی بھی پرائیویٹ لیب میں ٹیسٹنگ کرا جانے والی اور جس کی قیمت دو ہزار تک ہو سرکار اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے جس سے لوگ 4,000 روپے کے مقابلے 2,000 تو کم ہے اب شیخ لیکن 2,000 روپے بھی کافی زیادہ ہے اس 40 لوگوں کی موت ہو چکی ہے فیلال دیش میں 1,33,662 active case ہیں وہیں دیش بار میں پیشل 24 گھنٹوں میں کرونا کے 9,985 نئے مریض سامنے آئے ہیں دیش کی زیادہ تر راجے کرونا وائرس سے جوڑ رہے ہیں جہاں کرونا کی چپیٹ میں آنے مریضوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے وہاں پر مریضوں کی دادا 90 ہزار کے پار پہنچ گئی ہے جہاں اب تک مریضوں کی سنخیہ لگ 35 ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے وہیں مریضوں کی سنخیہ کی معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے ڈلی جہاں مریض 31 سے زیادہ ہو چکے ہیں گجرات چوتھے نمبر پر ہے جہاں کورونا مریضوں کا 21 ہزار کے پار ہو چکا ہے اور پانچ نمبر پر ہے راجستان جہاں کورونا مریضوں کی سنخیہ 11 245 ہے کورونا وائرس کے کہر سے پوری دنیا بے حال ہے دنیا کے 185 دیش اس وقت چکے ہیں وہی برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں مریضوں کی سنخیہ 7 49 کے پار پہنچ گئی ہے اور پانچ نمبر پر بھارت آ گیا ہے جہاں پر کورونا مریضوں کی سنخیہ 2 26 583 ہے آسم کے تن سکھیہ سے خبر ہے جہاں تیل کے کوئے میں کئی گھنٹوں سے بھیشن آگ لگی ہوئی ہے جس کی چپیٹ میں آکر دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے آگ اتنی بھیشن لگی بھولا کہ جی آپ کھالی ڈلی والوں کا یہاں علاج ہوئے گا لگی نے دوسرے دن میں بھول دیا کہ نہیں یہاں پہ ساری دنیا کو ہوگا اب اس پہ کوئی واد وی واد نہیں کرنا